اسلام علیکم میں ہوں گلا مرتبہ میں ہوں محمد یکو میں ہوں ملزار اکو آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں تھنڈکریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میری اس چینل پر سوالتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھنڈکریکشن ویڈیو اس چینل کو سرد کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و فیز ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشہ ہیں آج بھئی ہم جس ویڈیو پہ اریکشن دے رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے سیدو موسے والا مرڈر کیس تو بھئی یہ مرڈر کیس کے بارے میں سیدو صاحب کے بارے میں یہ ویڈیو ہے چلی سار سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر دیتے ہیں اپنا تھانے ایکشن آلک آلک اینگل سے اس پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے اور یہ بھی جانچ چل رہی ہے کہ آخر سیدو موسے والا کیوں بینہ سرکچہ کے اور بینہ بلیٹ پروف گاڑی کے باہر نکلے تھے اس کو لے کر بھی جانچ چل رہی ہے تو میں یہاں پر کھڑا ہوں جہاں پر اس پورے معاملے کی جانچ کی جارہی ہے تھانے میں یہ وہ گاڑی ہے جس میں سیدو موسے والا سوار تھے اور اس گاڑی میں جو گولیوں کے نشان ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری گولیاں گاڑی میں ماری گئی ہیں لیکن وہیں دوسری اور یہ وہ گاڑی ہے وائٹ رنگ کی بولیرو اس میں جو آروپی تھے وہ سوار ہو کر آیا اور یہ گاڑی بھی آپ پولیس نے کلی برامت کر لی تھی موقع سے کیونکہ آروپی یہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ دیکھیں کہ اس گاڑی کا نمبر ہے دی ایل ون جیرو سیٹی جیرو ون نائن سکس دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ گاڑی دلی کی ہے لیکن یہ نمبر فرجی ہے دراصل یہ گاڑی فیروشپور کے رہنے والے سمسیر سنگی گاڑی ہے اور اس گاڑی میں فیک نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی آپ دیکھیں کہ گاڑی کو پولیس نے کلی برامت کر لیا تھا اس گاڑی میں بھی چار سے پانچ شوٹر سوار تھے تو اس گاڑی کو پولیس نے کل برامت کر لیا تھا اور گاڑی کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گاڑی میں یہ دو نمبر پلیٹ رکھی ہوئی ہیں ایک کا نمبر ہے پی بی جیرو فائب اے پی سکس ون ون فور اور دوسری نمبر پلیٹ یہ رکھی ہوئی ہے اس کا بھی سیم نمبر ہے تو اس طرح کی نمبر پلیٹ بھی جو حملہ بڑھ تھے انہوں نے گاڑی کے اندر رکھی ہوئی تھی کہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر گاڑی کی نمبر پلیٹ کو چیند کر لیں گے یہ ساری نمبر پلیٹ جو ہیں فیک ہیں ان میں نمبر فرضی ہیں جو نمبر پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی فرضی ہے اور یہ جو نمبر سے یہ بھی فرضی ہیں تو اس طرح کی نمبر پلیٹ دو سے تین اس گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ بولیرو کار تھی جس کو پولیس نے کل برامت کر لیا تھا ایک اور گاڑی تھی یہ کل دو گاڑیاں تھیں جن سے حملہ بر صدو موسیوالا کا پیچھا کر رہے تھے اور اس میں سے ایک گاڑی میں سوار ہو کر وہ سبھی لوگ بھاگ گئے اور یہ گاڑی وہیں پر چھوڑ گئے تو اس گاڑی کو پلیس نے برامت کر لیا ہے اس کی فورنسک جانچ بھی ہوئی ہے اور جانچ کے بعد فیلحال اس گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے ابھی پلیس الگ الگ انگل سے پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سب سے بڑا جو انگل ہے گینگوار کا ہے اور اس انگل سے بھی جانچ لگاتار جاری ہے ابھی تک کی جانچ میں صاف ہوگا ہے کہ تین طرح کے ویپن کا استعمال ہوا ہے یعنی کہ اس گاڑی میں جو گولیاں لگی ہیں وہ تین طرح کے ہتھیاروں سے فائر کی گئی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ گاڑی کا اگلا حصہ اگر آپ دکھاؤں میں آپ کو یہ بونٹ ہے اور یہاں پر یہ جو ہول ہیں یہ جو بولٹ کے نشان ہیں یہ کتنے بڑے بڑے ہیں یہاں پر فائرنگ ہوئی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لگاتار آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ گولی یہاں پر ماری گئی ہیں اور اس کے ٹھیک پیچھے ڈرائیمنگ سیٹ پر صدو مجھ سے والا سوار تھے وہ اس کار کو خود ڈرائیب کر رہے تھے ان کے بغل میں ان کے دوست بیٹے ہوئے تھے اور پیچھے ایک اور دوست بیٹا ہوا تھا تو اس گاڑی کو وہ ڈرائیب کر رہے تھے حملہ باروں نے دو گاڑیوں سے اس گاڑی کو گھیرا اس کے بعد چاروں اور سے فائرنگ گئی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ پوری گاڑی میں فائرنگ گئی یہاں دیکھئے یہ دو گولی یہاں لگی ہوئی ہیں ایک گولی یہ لگی ہے ایک گولی یہ لگی ہے ایک نیچے لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو گاڑی کا پچھلا حصہ ہے یہاں شیشے پر گولی ماری گئی حالانکہ جو دو لوگ گھائل ہیں ان کو اتنی گولیاں نہیں لگی ہیں کیونکہ وہ دونوں بچ گئے ہیں تو ٹارگیٹ پر صدو موسے والا تھے جن کو لگا تار کئی گولیاں ماری گئیں آپ دیکھیں کہ جہاں پر جو ڈرائیبنگ سیٹ ہے سب سے زیادہ گولیوں کے نشان آپ کو وہی نظر آئیں گے تو ٹارگیٹ پر تھے صدو موسے والا جن کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی تیس راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے اور اگر گاڑی کے پیچھے حصے کی بات کریں تو بدماثوں نے پیچھے سے بھی فائرنگ کی ہے یہ دیکھئے جو گاڑی کا پچھلا سیشہ ہے یہاں پر بھی آپ کو ہول لجر آئے گا گاڑی کے میں دوسرے حصے پر چلتا ہوں اور یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پولس نے سیٹ باہر نکال دیا اس گاڑی کی کیونکہ یہ اس میں خون لگا ہوا تھا اور فورنسک ایکسپرٹ جانچ کیلئے آئے تھے تو انہوں نے سیٹ کو نکال کے باہر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی اس طرف سے بھی بدماثوں نے فائرنگ کی یہ ایک دو اور تین نشانیں گولیوں کے یہاں پر بھی لگاتار گولیوں سے جو یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی گولیاں لگی ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا آگے آئیں تو یہاں پر دیکھئے یہ دیکھئے اس طرف یہ تین سے چار گولیوں کے نشان یہاں پر بھی ہیں یعنی کہ گاڑی کا ایسا کوئی حصہ نہیں بچا ہے جہاں پر حملہ بروں نے فائرنگ نہ کی ہو اور ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم پانچ سے چھے احتیار رہے ہوں گے جس میں پسٹل کے علاوہ کچھ بڑے بیپن بھی ہوں گے ایڈوانس بیپن ہوں گے جن کے جریعے فائرنگ ہوئی کیونکہ جو گولیوں کے نشان ہیں جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے اس سے کافی دور دور تک جو دیواریں ہیں گھروں کی وہاں پر گولیوں کے نشان دیکھے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسے بڑے ہتیار سے فائرنگ ہوئی اور جو گولیوں کے نشان ہیں جو گولیوں کی رینج ہے وہ کافی دور تک گئی ہے کیونکہ اگر آپ پسٹل سے فائر کرتے ہیں تو میکسوم رینج سو میٹر کی ہوتی ہے پسٹل کی اور اس کا جو فائر ہے وہ وہیں تک جاتا ہے لیکن کسی بڑے بیپن سے آپ اگر فائرنگ کرتے ہیں تو دور تک آپ کا نشانہ جاتا ہے اور گولیوں جو ہیں وہ دور تک جاتی ہیں تو یہاں پر جو پوری گاڑی ہے اسی گاڑی میں سوار ہو کر صدو موسے والا اپنے گھر سے نکلے تھے اگر یہ گاڑی بلٹ پروف ہوتی تو ساید وہ بج جاتے لیکن اپنی پرائیویٹ جو گاڑی تھی بلٹ پروف وہ گھر پر چھوڑ آئے اور اپنی تھار گاڑی لے کر وہ نکل پڑے ان کے جو دو پی ایسو تھے سرکاری وہ بھی گھر پر انہوں نے چھوڑ دیئے تھے تو اس طرح سے سرکچہ میں کہیں نہیں لاپروائی ہوئی اور اس کا کھامی آجا صدو موسے والا کو بھگتنا پڑا گاڑی کے سبھی ٹائر پنچر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ٹائروں میں بھی گولی ماری گئی ہے حالانکہ یہاں سے کوئی گولی کی نشان نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے سبھی ٹائر پنچر ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹائروں میں بھی گولی ماری گئی ہے دو گاڑیوں دو گاڑیاں تھیں جو اس گاڑی کے پیچھا کر رہی تھیں جس میں ایک تو یہ بلیرو جو دکھ رہی ہے آپ کو اور ایک اور گاڑی تھی جس میں ہملاور بھاگ گئے ہیں تو یہ دو گاڑیاں جیسے ہی صدو موسے والا اپنے گھر سے نکلے اس کے بعد یہ دو گاڑیاں تھوڑے دور پڑھ جا کر انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا اور جیسے ہی وہ جبہر کے گاؤں پہنچے وہیں پر دونوں گاڑیوں نے اس گاڑی کو آگے سے اوورٹیک کیا اور گاڑی گاڑی ارکوا لی اس کے بعد لگاتار فائرنگ ہوئی جس میں ہوئی ہے رہ گئی ہے کیونکہ فائرنگ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کی تزدیک کی کہ صدو موسے والا کی موت ہوئی ہے نہی ہوئی ہے جب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ صدو موسے والا کی موت ہو چکی ہے اور اسے کئی گنیاں لگی ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے تو اس طرح سے ایک بہت حیران کرنے والا معاملہ ہے کہ پنجاب میں اس طرح سے ایک سنگر کی حتیہ ہو جاتی ہے اور فیلحال ابھی جو اب تک کی جانچ ہوئی ہے وہ گینگ وارڈ سے جڑتی نجر آ رہی ہے جس میں لارنس بسنوئی اور گولڈی برار ان دونوں کا نام سامنے آ رہا ہے اور دونوں نے اس بات کو سویکار بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہی صدو موسے والا کی حتیہ کروائی ہے لیکن فیلحال پولس ابھی کئی اینگل سے جانچ کر رہی ہے ابھی تک اس معاملے میں کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے کم سے کم چھے لوگ ڈیٹین ہیں جن سے پوچھتا جاری ہے جی تو بھئی ویڈیو ختم ہو چکی ہے بڑی افسوس لاکھ یہ کبر تھی اور بھئی یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سنگر ہے تو سنگر تو بھئی پورے ملک کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سانجا اکٹھا ہے میوچل ہوتا ہے وہ بندہ یہ ایک پناہ نام تھا انتستان کا تو شاید یہ بھئی میں تو کل جو یہ ایک خبر سونا رہا تھا کہ کوئی کنیڈین ہے میرا خیال میں اس نے اس کو ہاں گائیں گا پورا اس کو فائر کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب کے یہ دو بندوں کا نام لے رہے ہیں جو گوری بیار ہے وہ کنیڈین ہے وہ کنیڈا ہے جو بشنو ہے وہ انہیں رہے ہیں اچھا اس کا کسی پولٹیکل پارٹی سے بھی تعلق تھا ہاں ان کا تعلق تھا اس سے والا کا کانگرس تھا کانگرس تھا تو یہ بھئی یہ بھی کچھ ہے اچھا میں میں جو یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی حتیہ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی کوئی کارن وجہ لازمی ہوتا ہے ملکوی بینا وجہ کی کسی نہ کسی کا کسی نے کوئی دل دکھایا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بندہ مطلب کے کسی بندے کی جب جو شرط ملتی ہے نا وہ کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوتی وہ حسد جو ایک حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کے پاس روپے پیسہ آ جائے اس کو شرط مل جائے تو پہر بھی کچھ لوگ جو ہیں اور ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ پیسہ چھننے کی خاطر یہ بھی کر سکتے ہیں تکیت جیاسی ہوتے ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لیکن ابھی تک تو جو پولیس ہے وہ اپنی کاروے کار رہی ہیں لیکن جو چیزیں منزلیں آپ پر آ سکتی ہیں کہ اس میں ایک تو لوگ جو ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی دشمنی بھی ہو سکتی ہے کسی تو اس کی مطلب کے خبریں چال رہی ہیں نا یوٹیوب پر کہ ان کو دشمنی کے جو وہ کنیڈم ہے جو مشنری کس کا نام ہے وہ اس کی انہیں نے دوست مارا تھا اس میں یہ بھی ملابس تھی اور ان کی طرف سے اسی تم اسے والوں کو ریلیز مل گیا تو سزا نہیں ملی تھی انہوں نے پرانا بیر لیا یہ بھی خبریں سننے یہ بھی سننے میں آ رہی جائے لیکن پتہ نہیں یہ ابھی کافی باتیں جو ہیں وہ ہوا میں کرتا شکریں گی کیوں کہ جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس نظریہ سے پوائنٹ ہے بھی اسے اپنی بات کر دیتا ہے لیکن اگر جب تک یہ فوری انویسٹی کی ایچ نہیں ہوتا کہ اس میں ایکشلی معاملہ ہوا کیا ہے کس وجہ سے مارا بھی یہ معاملہ سمجھیں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو بھئی ایک بہت 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 بہ ... بات ہے .. یہ بات ہے .. سب ... بارہ یہاً .. اکنے 인ڈیا کے لئے گانا نہیں گیا ... اس نے پوری دنیا کے لئے گایا اور پوری دنیا میں نے نام روشن کیا ہے یہ پوری انڈیا کا نقصان ہے ایک سبے اے فیملی کو نقصان ہیں یہ پوری انڈیا کا نقصان ہے کہ اسے کو ایک اپری گردوکار اور میرا کیاد میں ان کے جو جو کار نے جو اے جو گاری روم پھانکی گئی ہے اس میں ہمارے جس بردے والے گانے ہیں میں ایک سا دیکھتا ہوں کہ ہمارے جوالے لیزی نس کا عشق ہے میں ایک خبر نہیں سن لیا تھا وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ سیاست پرکن کے جو ہیں وہ جیادہتر گانے ہیں سیاست پرکنے پرکنے جو کیا تھا کانگرس کو میں نے آج سارے کے گانے پہلے بھی سنت رہتا ہوں آج میں نے سپیشل کے گانے سنے گاں اس گانے میں اس لیے میسیج کیا تھا میں یہ چیزیں دیکھ رہتا ہوں کہ اکسر ہم جو ہمارے جوالے نوجوان اتنا ان کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ آپ اپنے ملک کے جو سیاست اس میں بھی حصہ لیں اور یہ بھی کہ جو لیزی نس جو آپ کمزور نا ہے اس طرح باسی پڑھا رہے ہیں سستی کمزوری وہ نہیں کریں آپ جوالے اور جوالوں کی طرح زدگی گزارے ہیں اگرسی ہو کر رہے ہیں کیونکہ یہ جیسے ہوتی جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں بسکل میں یہ پوائٹ ان کی گانوں میں سمجھ مجھے کچھ نہ کچھ آپ نے ملک کے لیے آپ کھرنا چاہیے جو ہند بندہ ہوتا ہے جو ہند بندہ ہوتا ہے وہ اس کے پاس اینرڈی تاختہ ہوتی ہے تو وہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ خسمات دے سکتا ہے لازمید موڈزا بھائی یہی ہے کہ جو دکھ آپ اس کے والد ہیں یا بھائی یا شادی ہوئی ہے بیٹے ہیں وہ جھیل رہے ہیں وہ شاہ رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکے ہم تو دل سے ماں میں بہت ہے دکھ ہوا ہے سن کے ہی بھائی لیکن ہم تو مطابق کی شادی ہوتا ہے اب بھی وہ اکیلے تھے جو بھائی نہیں ہوئی تو والدین ہے کوئی بھائی بھائی بات یہ کہ یہ جو معاملات ہوتا ہے یہ بھی ایک دشتگردی کی واقعہ ہے دشتگردی میں یادتا ہے تو یہ دشتگردی ہم دن دیارے دیکھو مارا گئے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی کے ہمیں کو قتل ہوتا ہے کوئیسی کی حدیہ ہوتی ہے تو یہ بھائی بہت افسوس نہ دیکھو اتنا سٹار بندہ جو ایک محفوظ نہیں رہا بھائی اسے کیا سامت ہوتا ہے جو ہے نا پنجاب کی سیکیورٹی پہ پہ بات ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا سٹار ہوتا ہے بالکل جو پہ جو ہے سیم ہے ادھر سکھ جو ہے کوئی بھی اس کا نام ہمیں نہیں پتا لیکن اس کی اوپر بھی آتی ہے اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیئی شخصیت کا قتل ہو جائے میں جو پڑھا تھا کہ اس کی سیکیورٹی تھی ایک دن پہل وہ ہٹا لے گی تھی کیوں ہٹا لے گی تھی اس کی سیکیورٹی پہ تھی ایک دن پہل ان کی سیکیورٹی ختم ہو گی اور یہ دیکھنے کسمت کا کھیل کہ وہ ان کے پاس ایک بلٹ پروف فارچونر بھی ہے وہ گائے کڑی ہے اور اپنے گاڑ جو وہ بھی گھر میں چھوڑ کے آن گئے یہ تقدیر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور لا پروائی بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کا پتہ ہے کہ آپ ایک لیجڑ ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے سب سے پہلے آپ اپنی احتیاط احفاظت ضرور کریں احتیاطی تطابیر پہلے پہلے جو معاملات پہل میں آتے ہیں اور یہ ایک حقیقت میں بہت بڑا نقصام ہے یہ پوری انڈیا کے لئے پہلے بلکل بڑی افسوسنا خبر ہے اور انڈیا کے لئے پنجاب کے لئے چاہے وہ پنجاب پاکستان کا چاہے وہ انڈیا کا پنجاب ہو ہم سب اکٹھے ایک ہیں تو پنجابیوں کے لئے بڑی بری خبر ہے تو بھئی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پریز کریں یہ کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی اللہ اشورت دیئے تو بھئی آپ تھوڑے سی اپنی سکورٹی کا اپنی سکورٹی کا اپنی سکورٹی کا خاص کھا رکھیں تو بہت سائر جو لوگ ہیں وہ آپ کے حاصل آپ کے اخلاف ہو جاتے جب آپ کو اروج ملتا ہے تو آپ جس کو بھی اروج ملے جس کو شورت ملے وہ اپنا تھوڑی سکورٹی کا خیال اس کو کرنا چاہیے تو ہم تو افسوس کر سکتے ہیں باکہ اللہ کی مرضی جو اس کو منظور ہے وہ ہی ہوتا ہے تو یہ ہی دیاز کی ماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹو پیکسات تبتل دیجا جادت اللہ